اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقال الامام حسین بن علی علی علیہ السلام وقد بعثت رسولی علیکم بهذا الكتاب وانا ادعوكم الى کتاب اللہ و سنة نبیه صلی اللہ علیہ وآلہ فانا السنة قد امیتت وانا البدعت قد احیت وَإِن تَسْمَعُ قَوْلِ وَتُطِعُ عَمْرِ أَحْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَاد درود پڑھئے محمد وآل محمد اللہ وآل محمد صلی اللہ وآل محمد خدا وآل تبارک وآل تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و آمان میں محفوظ فرمائے تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتی کے لئے سلوات پڑھئے محمد وآل محمد اللہ وآل محمد وآل محمد حضرت سید الشہداء علیہ الصلاة والسلام نے قیامِ مقدسِ کربلا میں مدینہ سے ظالم فاسد حکومت اور حکمران کا انکار کیا اس کی بیعت کا انکار کر کے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لئے پلایا اور مدینہ کو چھوڑا اور مکہ تشریف لے گئے اعلانِ قیام کے بعد امام نے فقط ایک شب مدینہ میں بسر کی اور فوراں مدینہ سے نکل پڑے مدینہ سے نکلتے ہوئے جب امام علیہ السلام کو ولید نے بلایا اپنے دربار میں ولید ابن عطبہ نے امام علیہ السلام کو کچھ ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ خطر ہے یزید کا گورنر آپ کو اپنے دربار میں بلا رہا ہے اپنے دفتر میں بلا رہا ہے اور چونکہ وہ آپ کے دشمن ہیں یزید نے یہ خط لکھ کے والی مدینہ سے چاہا ہے کہ دو راستے ہیں یا حسین کی بیعت بہجو یا حسین کا سر بہجو امام علیہ السلام نے اور سب کو توقع بھی تھی کہ وہ روح جو اللہ نے حسین کے نام سے بنائی ہے اس کے اندر ظلم کے سامنے تسلیم ہونا اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے نہ خوف کی وجہ سے نہ ڈر کی وجہ سے نہ مسلحت کی وجہ سے اس روح میں اللہ نے فقط عزت رکھی ہے اور سید الشہداء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کا مظہر بنایا ہے جیسے اللہ کی ذات عزیز ہے سید الشہداء علیہ السلام کی ذات میں اللہ نے عزت کو اس طرح سے سمو دیا کہ حسین مجسمائی عزت بن گئی عزت کا مطلب اردو میں یا ہمارے معاشرے کے اندر احترام کے معنی میں ہیں یا دوسروں کی نگاہوں میں انسان کا ایک بڑا مقام بن جائے اس کو ہم عزت کہتے ہیں عزت اللہ کا نام ہے عزیز اور صفت ہے اللہ کی اللہ رب العزت ہے عزت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے قریب ذلت نہ جا سکے ذلت جس کے اندر نہ جا سکے پستی جس کے اندر نہ جا سکے گھٹیا پن جس کے اندر نہ جا سکے فرومائیگی جس کے اندر نہ جا سکے دناعت نہ جس کے اندر جا سکے عزیز وہ ہوتا ہے جس کے اندر ستم گری نہ ہو جس کے اندر ظلم کرنا نہ ہو اور عزیز وہ ہوتا ہے جو ظلم جیسی قباہت سے پاک و منزہ ہوتا ہے اور ظلم کو قبول کرنے جیسی قباہت سے بھی منزہ ہوتا ہے ظلم پذیر بھی نہیں ہوتا ستم پذیر بھی نہیں ہوتا ستم گر بھی نہیں ہے اور ستم پذیر بھی نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا کی ذات ظلم لِلْعَبِید نہیں ہے ظرہ برابر ظلم اللہ کی جانب سے کسی بندے کے اوپر روا نہیں رکھا جائے گا اور خدا کا یہ بھی فرمانا ہے کہ بندگانِ خدا بھی نہ ظالم بنے نہ ظلم پذیر بنے ظالم حاکم نے ظالم حکمران نے اقتدار کے نشے میں مست ہو کر اور شہوتوں کے اندر ڈوب کر امامِ عزت کو پیغام بھیجا اپنے گورنر کو والی کو کہ یا حسین تسلیم ہو جائیں بیعت کر لیں یا حسین کا سر بھیجا جائے اس دمکی کے ساتھ والی مدینہ نے امام علیہ السلام کو طلب کیا کہ آپ سرکاری دفتر میں آ جائیں یزید کے گورنر کے دربار میں حاضر ہو جائیں امام علیہ السلام نے بنو حاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ مجھے اس نوعیت کے پیغام سے اس وارنی سے یہ لگا ہے کہ شام میں کوئی حادثہ رنمہ ہو گیا ہے ان کا حاکم ان کا پادشاہ مر گیا ہے اور اس کے جانشینی کا مسئلہ انہیں دربیش ہے اس لئے انہوں نے اس انداز سے مجھے سرکاری دفتر کے اندر طلب کیا ہے امام علیہ السلام نے آمادگی کی حاضر تیار ہوئے کہ میں جاؤں والی کے سامنے پوچھوں کیا چاہتا ہے لیکن معلوم تھا پہلے سے کہ کیا چاہتا ہے بنو حاشم کے جوانوں کو آمادہ کیا اور انہیں فرمایا کہ میں جب والی کے دفتر کے اندر جاؤں آپ باہر رہنا وہاں پر والی مدینہ ولید کا سیاسی مشاور بھی موجود تھا اور اس سیاسی مشاور نے مروان نے والی کو یہ تلقیم کی کہ اس موقع کو زائع نہیں کرنا اور جیسا تجھے امیر نے کہا ہے کہ یا بیعت یا سر اسی ملاقات میں دونوں میں سے ایک کام ہو جائے یا بیعت لے کر شام روانہ کر دو یا یہی سے سر حسین جدا کر کے شام روانہ کر دو چونکہ آپ کے لئے سرکاری والی کے لئے سرکاری افسر کے لئے اوپر سے مافوق نہیں یہ دو ہی راستے چھوڑے ہیں یا حسین کی بیعت بہج دو یا حسین کا سر بہج دو اس سیاسی اگرائیزر نے یہ مشورہ دیا کہ آپ دونوں میں سے ایک کام ضرور کریے اگر یہ موقع تم نے گما دیا نہ بیعت لے سکے اور نہ سر پھر اس کے بعد آپ یقین جان لو کہ حسین ابن علی کا مقابلہ تمہارے بس میں نہیں ہوگا اگرچہ تمہارے پاس ایک مقتدر حکومت موجود ہے سید شہدہ کو یہ علم تھا کہ دونوں میں سے ایک کام ہونا ہے آج بیعت پہ مجبور کریں گے جو ہرگز میں نے نہیں کرنی سر کٹنے کی کوشش کریں گے اور میری کوشش یہ ہے کہ اس طرح سر تو اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہے یہ سر خدا نے دیا ہے اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی راہ میں کٹے گا اور خدا کی بارگاہ میں سجدے میں کٹے گا اور کٹوا بھی دیا لیکن اس طرح سر کٹواؤں جس طرح اللہ چاہتا ہے ایسے سر نہیں کٹواؤں جیسے یزید چاہتا ہے سجد و شہدہ بنو حاشم کے جوانوں کو تیار کیا اور انہیں فرمایا کہ دار الامارہ کے باہر مدینہ میں میری آواز پر کان دھرنا جب دیکھیں میری آواز اونچی ہو گئی ہے اور رمز مقرر کی امام علیہ السلام نے جب میں یہ رمز تقرار کروں تو آپ سب دفتر کے اندر آ جانا اور جان لینا کہ یہ ظالم چاہتا ہے اسی مدینہ کے اندر میرا خون بہا دے اور اس وقت آپ نے اپنے فریضے اور وظیفے پر عمل کرنا ہیں وہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جو سید شہد علیہ السلام نے مدینہ میں اس والی کے دفتر کے اندر بیان کیے ہیں اور اپنی ساتھیوں کو جو عزرت نے تلقین فرمائی پہلے بعض لوگوں نے مشورہ دیا امام کو کہ آپ نہ جائیے چونکہ یزید کی بیعت بہت سرے اور اقابرین جو اس وقت ایک بہت نمائی شخصیت تھے انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی عبداللہ ابن زبیر زبیر ابن عوام ان کے فرزند عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی عبداللہ ابن عباس عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا کے بیٹے نے عبداللہ نے یزید کی بیعت نہیں کی اور اسی طرح بہت سرے اور اکابرین جو اس وقت مدینہ کے اندر موجود تھے صحابہ وصحابہ کے اولاد ان میں سے کچھ نے یزید کی بیعت نہیں کی انکار کیا ان میں سے چند چند افراد کا مطالبہ تھا کہ انہیں بھی حاضر کر کے ان سے بیعت لی جائے لیکن وہ اکابرین انہیں دربار میں طلب نہیں کیا گیا پہلے سید الشہداء کو ابو عبداللہ علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا وہ نہ دربار میں گئے اور نہ انہیں طلب کیا گیا انہیں حالات کا اندازہ ہوتے ہی مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ پہنچ گئے یہ تین بزرگان یہ تین مکہ پہنچ گئے امام علیہ السلام مدینہ میں تھے اور یہ خبر امام علیہ السلام کو دی گئی کہ آپ کو طلب کیا گیا ہے امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب میری آواز معمول سے زیادہ بلند ہو جائے اور میں رمز اعلان کروں تو اس وقت آپ فوراں دفتر کے اندر آ جانا اور جو صورتحال ہوگی اور جو اس وقت آپ کا فریضہ و وظیفہ بنتا ہے اس پر عمل کرنا آپ امام علیہ السلام نے فرمایا انہیں جوانوں کو چند جوان تھے روایت کے الفاظ یہ ہیں سم شار الحسین ابن علی الى منزل سم دعا بمائن فلبس وتتحر بالماء وقام فصل رکعت ودعا ربہ بماء احب فی صلات یا بماء احب فی صلات امام علیہ السلام نے معنی طلب کیا اور وضو کیا اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی دو رکعت نماز پڑھ کے پھر خدا سے دعا طلب کی فلم فرغ من ذالک ارسل الى فتیان ہی اور جب دعا عبادت سے فارغ ہوئے اس وقت فتیان بن حاشم کو طلب گیا پیغام بھیجا کے حاضر ہو جائیں فتح جوان کو کہتے ہیں جوان مرد کو دلیر مرد کو اور فتیان اس کی جمع ہے جوانوں کو اکٹھا کیا و اشیرہ تہی اپنے خاندان کے افراد کو اکٹھا کیا و موالی ہے اور اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کیا و اہل بیت ہی اور اپنے اہل بیت کو اکٹھا کیا ان سب کو جمع کر اپنے گھر کے اندر سید الشہدان نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا چونکہ عام لوگ اس وقت تک یہ خصوصی خبر تھی عام لوگ اس خبر سے عشنا نہیں تھے سم مقالہ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں ولید کے دربار میں مجھے طلب کیا گیا ہے آپ دار علمارہ کے باہر دروازے پر کھڑے ہو جانا سید الشہدان نے اس وقت فتیان اہل بیت و بن حاشن کو اکٹھا کیا اور اپنے موالی کو چہنے والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں فرمایا کہ اس دروازے کے باہر کھڑے رہو میں جا رہا ہوں والی کے دفتر و دربار میں اس سے جا کر بات کروں گا کہ مجھے کیوں طلب کیا گیا ہے کیوں بلایا گیا ہے اور جب سنو کہ میری آواز معمول سے زیادہ بلند ہو گئی ہے بڑھ گئی ہے میں معمول سے زیادہ بلند آواز سے بات کر رہا ہوں وَسَّمِتُمْ قَلَانِ وَسِّخْتُ بِكُمْ فَدْخُلُو يَا آلَ الرَّسُولُ اور جب میں اشارہ کروں اور بلند آواز سے بات کروں اور یہ کہوں تو اس وقت میں کہوں گا يَا آلَ الرَّسُولُ تو آپ سارے داخل ہو جانا وَقْتَحَمُ مِنْ غَيْرِ اِذْنِن اور پھر آکر مجھ سے وہاں نہ پوچھنا کہ آپ کیا کریں ہم وَقْتَحَمُ یہ اذن ہے میرا کہ اگر میری آواز بلند ہو جاتی ہے تو پھر سید و شہدہ فرماتے ہیں پھر نہ مجھ سے پوچھنا وہاں جا کر کہ آپ کیا کریں یہاں آکر ثُمَّ أَشْهَرُ أَسْسُّيُوفَ وَلَا تَعْجَلُو وہاں پر آپ اپنی تلواریں نکال لینا لیکن جلدبازی نہ کرنا پہل نہ کرنا فَإِنْ رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَحُونَ فَضَعُ سُّيُوفَكُمْ سُمَّكْتُلُ مَنْ يُرِيدُ قَتْلِ اس کے بعد یہ دیکھنا کہ اس دفتر و دربار دربار میں کون ہے جو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے اور قتل کے لئے تیار رکھا ہوا بٹھایا ہوا انہوں نے چونکہ انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا دربار کے اندر جلاد یا شمشیرزن چھپا کے دربار میں ولید میں بٹھایا ہوا تھا کہ جو ہی حسین ابن علی آئیں ہم انہیں گفتگو میں لگائیں گے ہم انہیں باتوں میں لگا لیں گے اور یہ قاتل یہ کلر سیدہ شہدہ نے فرمایا کہ جب میں آواز بلند کروں اندر آ جانا اور پہلنا کرنا فقط یہ دیکھنا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی میرے قتل کا اقدام کرنا چاہتا ہے بیٹھا ہوا ہے تم اسے وقت سے پہلے اس کو وار کرنے سے پہلے اس کے وار کو ناکام بنا کر اسے قتل کر دینا وقال المفید شیخ مفید نے یہ روایت نقل کی ہے ان الولید قد استدعانی فی هاد الوقت شیخ مفید نے یہ باجرہ یوں ذکر کیا ہے کہ ولید نے مجھے اس رات کے وقت چونکہ عموماً دفتروں میں رات کو نہیں بلایا جاتا رات کے وقت مجھے ولید نے بلایا ہے وَلَسْتُ آمِنُ أَنْ يُكَلِّفَنِي فِيهِ أَمْرًا لَا أُجِيبُوا إِلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مَأْمُونَ فَكُونُ مَأْيِي اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ حالات پر امن نہیں لگتے مجھے ان کے ارادے اور ازائم مجھے ایسے لگتے ہیں کہ گوہیا یہ کچھ اور ارادہ رکھتے ہیں فَكُونُ مَأْيِي میرے ساتھ رہو فَإِذَا دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَأَجْلِسُ أَلَى الْبَاب میں جب دفتر کے اندر جلا جاؤں دربار میں آپ دروازے پر بیٹھ جانا فَإِن سَمِتُمْ سُوتِي قَدْ عَلَى میری آواز جب دیکھو کہ بلند ہو گئی ہے معمول سے زیادہ فَدْخُلُوا إِلَيْهِ لِتَمْنَعُوهُ أَنِّي اس وقت آپ اندر داخل ہو جانا اور جو چاہتا ہے ولید اسے باز رکھنا اور ایسا ہی ہوا امام علیہ السلام چلے گئے اس دربار کے اندر اور پہلے سے ان کے منصوبے کے مطابق انہوں نے اظہار کیا کہ ہمیں شام سے حکم آیا ہے دستور آیا ہے کہ آپ نئے امیر کی بیعت کریں یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے آپ کا سر مانگا ہے سید و شہدانی یہ بات سن کر انہیں جواب دیا جواب یہ دیا کہ مججیسا آدمی چھپ کے بیعت نہیں کرتا نہیں کر سکتا اور آپ کو بھی مخفی بیعت کوئی فائدہ نہیں دے گی وَإِنَّمَا أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ الْبَيْعَةُ عَلَانِيَةً بِحَزْرَةِ الْجَمَاعَةِ میں یہ چاہتا ہوں کہ بیعت کا کام سب کے سامنے قوم کے سامنے کروں وہاں پر آپ آئیں بیعت طلب کریں اور میں وہاں جواب دوں آپ کو وَلَكِنْ اِذَا كَانَ مِنَ الْغَدْ وَدَعُوتَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ دَعْوَتَنَا مَعَاهُمْ فَيَكُونُوا أَمْرُنَا وَاحِدًا خب کل دیکھتے ہیں جب لوگ آ جائیں گے ان کے سامنے آپ بھی آ جانا ہم بھی آ جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آیا میں تسلیم ہوتا ہوں آپ کے سامنے یا کچھ اور کرتا ہوں مشاور نے حکم دیا یا مشورہ دیا کہ اس وقت نہ جانے دیں حسین کو دربار سے نہ جانے دیں یہ موقع اور یہ فرصت دوبارہ تمہیں میسر نہیں آئے گی جب اس نے یہ مشورہ دیا فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمُ وَلَّا إِلَّا إِنْ فَارَقَكَ الْحُسَيْنِ اَسَّاعَا اگر حسین کو اس لحظے اس گھڑی چھوڑ دیا وَلَمْ يُبَعِي اور بیعت نہ مانگی تو انہیں اور نہ لے سکا بیعت لَا قَدَرْتَ مِنْهُ عَلَى مِثْلِحَا عَبَدًا پھر ذہن میں رکھ لینا کہ حسین پر پھر تمہارا قابو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا حسین تمہاری گرفت سے خارج ہو جائیں گے حَتَّى تَقْصُرَ الْقَتْلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ اور اس صورت میں ایک بڑا میدان ورن پڑے گا اور جس میں اِخْبِسِ الرَّجُلَ فَلَا يَخْرُجْ مِنْ اِنْدِكَ حَتَّى يُبَعِيَ وَتَذْرِبْ اُنُوْقَ اس نے یہ مشورہ دیا کہ حسین کو حبز کر لو حبز روک لو ڈیٹین کر لو ادھر ہی پکڑ لو روک لو ان کو اور اس وقت تک ان کو روکے رکھو کہ جب تک بیعت نہ کریں اور اگر بیعت نہیں کرتے تو یہیں پر ان کی گردن کاٹ دو وَتَذْرِبْ اُنُوْقَ فَوَثَبَ الْحُسَيْنِ وَقَالَ يَبْنَ الزَّرْقَا اس وقت سید الشہدہ غزبناک ہوئے اس مشاور کی بات سن کر اور والی مدینہ کے سامنے اس مشاور کو خطاب کیا يَبْنَ الزَّرْقَا اے زرقا کے بیٹے زرقا اس کی ماں تھی مشہور فاہشہ یہ اس کا فرزن تھا يَبْنَ الزَّرْقَا اس زرقا کے فرزن زرقا کے بیٹے اَنْتَ تَقْتُلُونِ اَمْحُوَا بتاؤ تم قتل کروگے یا یہ قتل کرے گا مجھے ولید مارے گا مجھے یا تُو مارے گا مجھے قَدِبْتَوَ اللَّهِ وَأَسِمْتَا امام نے فرمایا جرت نہیں ہے تیرے پاس جوٹ بولا ہے تُو نے درودگو ہے تُو تُو یہ کام نہیں کر سکتا میں تیرے سامنے ہوں بتا تُو قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا وَأِلَا عَلَيْكَ يَبْنَ الزَّرْقَا اَتَعْمُرُ بِذَرْبِ اُنُوكِ فرزن دے زرقا تُو میری گردن مارنے کا حکم دے رہا ہے وَأَمَشْوَرَا قَدِبْتَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَوْرَامَ دَالِقَ اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ لَسَقَيْتُ الْأَرْضَ مِّنْ دَمِهِ تُجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بھی اس طرح توہین کے ساتھ مجھ سے بات کرے گا میں زمین کو اس کے خون سے سراب کر دوں گا اگر آزمانا چاہتا ہے جی چاہتا ہے تیرا تو اٹھ تجربہ کر انتحن کر ضربہ انہوں کی انکون تصاد کا یہ میری گردن ہے اٹھ تیار ہو اگر سچا ہے تو آ دیکھ تُو مجھے قتل کرتا ہے یا میں تیرا کام تمام کرتا ہوں پھر اس کے بعد ولید کو خطاب کیا ایوہا الامیر اے والی اَنَّا أَحْلِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ تُو جانتا ہمیں کون ہوں میں اہلِ بَيْتِ نَبُوَّةِ ہوں وَتْغَمْ ہے یہ تفسیر پہلے میں کر چکا ہوں دیگر مجالس کے اندر مومنین یہ نکتہ بہت آلہ وحظیم ہے سید الشہدان یہ نہیں فرمایا میں اہلِ بَيْتِ نَبِي ہوں فرمایا میں اہلِ بَيْتِ نَبُوَّةِ ہوں میں نبوت کے گھر کا ہوں میں اہلِ بَيْتِ نَبُوَّةِ ہوں وَمَعْدِنِ الرِّسَالَةِ اور میں رسالت کی مادن سے ہوں وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِقَةِ اور میں وہ ہوں جس کے پاس ملائقہ کا آنا جانا ہے وَمَحَلُّ الرَّحْمَةِ میں رحمت کا مقام ہوں جہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہاں سے نکل کر مخلوق تک پہنچتی ہے وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا خَتَمْ ہم سے دین کا سلسلہ شروع ہوا اور خاتمیتِ نبوت ہم پر تمام ہوئی وَيَزِيدَ رَجُلٌ فَاسِقَ اور اے ولید تجھے پتہ ہے جس کی بیعت تو مجھ سے مانگ رہا ہے میں اہلِ بیعتِ نبوت ہوں یہ کون ہے یہ رجلٌ فَاسِقَ شَارِبُ خَمْرٍ شَرَبْخَار قَاتِلٌ نَفْسِ الْمُحَرَّمَا یہ قاتل ہے محترم نفوس کا قاتل دہشتگرد ہے مُولِنُن بِالْفِسْقَ سَرِعَام فِسْقَ مُرتَقِب ہوتا ہے فجور کا وَمِثْلِ لَا يُبَايِعُ لِمِثْلِهِ مُجْ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا وَلَقِنْ نُصْبِهُ وَتُسْبِهُونَ یہ کہہ کر سیدو شہدان نے فرمایا کل کا انتظار کرو تم بھی کل آ جانا ہم بھی کل آ جاتے ہیں وَلَقَدْ نُصْبِهُ وَتُسْبِهُونَ وَنَنْتَزِرُ وَتَنْتَزِرُونَ ہم بھی انتظار کرتے ہیں تم بھی انتظار کرو کل کا وَأَيُّنَا أَحَقُ بِالْخِلَافَةِ وَالْبَيْعَا کل بتا دوں گا تم ہی کہ آیا میں بیعت کا حق دار ہوں یا خلافت کا حق دار ہوں میں امامت و ولایت کا حق دار بنایا گیا ہوں یا ظالموں کی بیعت کا حق دار بنایا گیا ہوں مجھ سے طلب کیا کر رہے ہو یہ کل بتاؤں گا تم ہی آ جانا مجمع عام میں سیدو شہدہ واپس آئے دربارے ولید سے اور آ کر سب کو دعوت دی بنو حاشم کو دعوت دی حقابرین مدینہ کو دعوت دی اور شب بھر جو امام نے گزاری اور اگلی صبح وہ ساری اہل مدینہ کو آگاہ کرنے میں گزاری کہ یہ ان کے عزائم ہیں اور یہ ظلم و جنایت کرنا چاہتے ہیں اور میں ان کی بیعت کے لئے تیار نہیں ہوں سیدو شہدہ علیہ السلام نے فوراں ارادہ کیا مدینہ کو چھوڑنے کا اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اس دعوت پر جنہوں نے لبیک کہی مختصر قافلہ لے کر سیدو شہدہ ایک دن کے وقفے کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئے اٹھائیس رجب کو اور تین شعبان کو ساٹھ ہجری کو امام مکہ تشریف لے گئے مکہ میں شعبان سے لے کر زلحجہ آٹھ زلحجہ تک قیام فرمایا اور اس قیام کے دوران سیدو شہدہ نے حاجیوں کو مکہ کے مکینوں کو زائرین بیت اللہ کو اور امت اسلامیہ سے دور و نزدیک سے آنے والے قافلوں کو شخصیات کو علماء کو قبائل کے رواصا کو سرداروں کو سب کو خود مل کر انہیں اپنے مقصد سے آگاہ کیا اور جو لوگ وہاں نہیں آئے مکہ اپنے شہروں اور گھروں کے اندر تھے جیسے کوفہ میں تھے بسرہ میں تھے اور دور و نزدیک کے مختلف قبائل میں آباد تھے ان کی طرف امام علیہ السلام نے قاسد بھیجے اور دعوت نامہ بھیجا اور خطوط بھیجے ان کی جانب ان خطوط میں سے ایک خط اہلِ بسرہ کے نام لکھا امام علیہ السلام نے جو ان ایام میں موضوع مجالے سے ہے اشرعِ محرم کے لیے جامعہ کے اندر یہی خط زیرِ باس ہے اس خط کے اندر امام علیہ السلام نے بسرہ کے پانچ بڑے قبیلوں کے پانچ بڑے سرداروں کے نام اشراف کے نام خط لکھا اور انہیں دعوت دی کہ او دینِ خدا میں میری مدد کے لیے او یہ خطوں نے ملا ان لوگوں نے یہ خط پانچوں نے پانچ طرح کا اکس العمل دکھایا تین نے یہ خط چھپا دیا نہ اپنی قوم کو بتایا نہ خط کی وصولی بتائی نہ خط کا مضمون بتایا لے کر اسے چھپا دیا ایک شخص نے ان میں سے خط بھی لیا اور خط پہنچانے والا قاسد امام کا سفیر سلیمان ابن رزین قاسد کو لے کر خط کو لے کر عبیداللہ ابن زیاد جو اس وقت بسرہ کا حاکم تھا اسے جا کر تھما دیا کہ یہ حسین کا خط لیا ہے کوفہ بسرہ کے حالات خراب کرنے کے لیے اور یہ حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسانے آیا ہے منظر ابن جارود نے وہ شخص وہ سفیر امام کا جا کر پکڑوا کے اور عبیداللہ نے وہیں دربار میں کھڑے کھڑے شہید کروا دیا اور یہ کربلا کے پہلے شہید ہیں قیام سید الشہدہ کے پہلے شہید ہیں پھر اس کے بعد عبیداللہ بسرہ چھوڑ کر کوفہ گیا اور مسلم ابن عقیل کو وہاں جا کر شہید کیا ان میں سے ایک شخص نے ایک قبیلے کے ایک سردار نے اپنی قبیلے والوں کو بلایا مجلس کی اور اس میں امام علیہ السلام کا پیغام پڑھ کر ان کو سنایا اور اس نے بتایا کہ میں حاضر ہوں امام کا ساتھ دینے کے لیے آپ بھی ساتھ دو اس عمر میں میرا اور اس کے قبیلے والوں نے اہد کیا اس کے ساتھ کہ جو فیصلہ تیرا ہوگا وہ ہمارا ہے اور ہم بھی نسرت حسین کے لیے تیار ہیں چونکہ تو تیار ہے اپنی قبیلے کے سردار کی آواز پر لبیک کہی انہوں نے اس ختمی امام علیہ السلام نے اپنا مقصد بیان فرمایا وہ مقصد جو واضح نہیں ہوا وہ مقصد جو روشن نہیں ہوا آجاں اور صدیوں سے واقع کرولا کے بعد سلسلہ ازاداری قائم ہے و جاری ہے اور جس طرح کربلا کلواروں اور نیزوں کے سائے میں کلواروں کی دہر کے اوپر واقع کرولا و قیام کربلا رونما ہوا ازاداری بھی اسی مسائب اور دشوار راستے سے سلسلہ ازادی جاری رہا آپ اپنی ملک کے اندر دیکھ لیں کتنی ازادار و کتنی پیروانی امیر المومنین و ازادار آنے سیدو شہدہ پاکستان بننے سے آج تک اس ملک کے اندر صرف اس جرم میں مار دئیے گئے کہ یہ ازادار حسین ابن علی ہیں سیدو شہدہ جانتے تھے اس قیام میں میرا انجام کیا ہوگا اور اسی طرح ازادار آنے سیدو شہدہ وہ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا لیکن سیدو شہدہ نے لوگوں کو دعوت کس طرف دی بلائی کس طرف کرنا کیا چاہتے تھے آج ہم یزید پر لانت کرتے ہیں یزید سے نفرت کرتے ہیں یزید سے اعلان براعت کرتے ہیں یزید سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں یزید پر نفرین کرتے ہیں اور یزیدی لشکر پر نفرین کرتے ہیں جس کے وہ حق دار ہیں کیوں کرتے ہیں آشورہ و عظام مناتے ہیں اس لیے کہ یزید اور اس کی فوج نے عمر سعد نے عبید اللہ نے حرملا و شمر نے آل رسول پر ظلم ڈھایا ہے آل رسول کو قتل کیا ہے بے دردی کے ساتھ آل رسول کو بے گناہ اسیر کیا ہے اور بازاروں درباروں میں بے حرمتی کی ہے و حد کے حرمت کی ہے ازادار یزید و آل یزید سے اس لیے بے ذار ہے نفرت کرتا ہے کہ یہ قاتل آل رسول ہیں اب ہم سید و شہدہ سے پوچھیں کہ مولا آپ کیوں یزید کے مخالف ہیں آپ کیوں یزید سے نفرت کرتے ہیں آپ کیوں یزید کو برداشت نہیں کرتے آپ کا یزید کے ساتھ کیا مسئلہ ہے چونکہ اس وقت تک یزید نے آل رسول کو قتل نہیں کیا تھا جب سید و شہدہ نے یزید سے نفرت کا اعلان کیا جب سید و شہدہ نے فرمایا مِسْلِ لَا يُبَائِوْ لِمِسْلِ مُجْ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اس وقت تک یزید نے کسی آل رسول کے فرد کو قتل نہیں کیا تھا کیوں امام حسین علیہ السلام دشمن تھے اس کے کیوں امام حسین علیہ السلام ہم امت کو بھی دعوت دے رہے ہیں اس فاسد حکمران کو آ کر رد کرو یہ تمہارا امیر بننے کے قابل نہیں ہے لائق نہیں ہے امت اسلامیہ کی شان زیادہ ارجمن و بلانتر ہے اس سے کیوں سید و شہدہ نے یہ اقدام کیا اس لئے سید و شہدہ نے نہیں کیا کہ یہ ہمارے خاندان کا دشمن ہے یہ اس کے ساتھ ہماری خاندانی دشمنی ہے بلکہ سید و شہدہ نے فرمایا کہ میں یزید کا دشمن ہوں اس لئے کہ یہ دینِ خدا کا دشمن ہے یہ کتابِ خدا کا دشمن ہے یہ سنتِ رسول کا دشمن ہے اور میں کتابِ خدا کو بچانے کے لئے نکلا ہوں سنتِ رسول کو بچانے کے لئے نکلا ہوں اے اہلِ بسرہ خاندانی جنگ نہیں ہے میری یزید کے ساتھ یہ دین کا دشمن ہے اور میرا فریضہ ہے میں دین کے دشمن کے مقابلے میں خود بھی خیام کروں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دوں اب میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ یزید نے کیا کیا اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں امام علیہ السلام نے اس خط کے اندر لکھا کہ اب میں اپنا سفیر آپ کی طرف بیج رہا ہوں اپنا پیغمبر آپ کی طرف بیج رہا ہوں جو میرا پیغام آپ تک پہنچائے گا آپ نے اگر میرا ساتھ نہ دیا تو یزید کے سامنے آپ کو تسلیم ہونا ہے وَقَدْ بَأَسْتُ رَسُولِ رسول قرآنِ کریم میں بھی استعمال ہوا ہے اسطلاح میں رسول اللہ کی طرف سے اس ہستی و شخصیت کو کہا جاتا ہے جسے منصبِ نبوت و رسالت عطا کیا گیا ہو جو اللہ سے شریعت لے کر امت تک پہنچائے بندگانِ خدا تک پہنچائے یہ استلاحی مانا ہے رسول کا استلاح میں علمِ کلام یا شریعت کی استلاح میں رسول اس خاص ہستی کو کہا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں عربی لغت میں رسول اس کو کہتے ہیں جو پیغام لے کر جا رہا ہوں جو کوئی بھی پیغام لے کر جائے وہ رسول ہے اس لئے سعید و شہدہ اپنے صفیر کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا قاسد بھیج رہا ہوں پیغام دے کر اہلِ بسرہ کے نام وَقَدْ بَأَسْتُو میں نے بھیجا ہے رسولی اپنا صفیر و قاسد الیکم بِحَادَ الْكِتَاب یہ خط دے کر میں نے اسے بھیجا ہے تمہاری طرف وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ النَّبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کتابِ خدا کی طرف اور سنتِ رسول اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں توجہ فرمانا عزادارانے سیدو شہدہ عزا آشورہ کا تسلسل ہے آشورہ کا تسلسل ہے آشورہ امام حسین کی برسی کا نام نہیں ہے چونکہ امام نے ہمیں حکم دیا کہ جس سرزمین پر رہتے ہو وہ سرزمین تمہارے لیے کربلا ہونی چاہیے اور جس دن میں زندگی گزار رہے ہو وہ یعن تمہارے لیے آشورہ ہونا چاہیے کلو ارضن کربلا وکلو یومن آشورہ امام حسین کی برسی نہیں ہے جو عقیدت احترام سے منا کے پھر اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں نا عزیز من عزاداری پیغام سید الشہداء کو دنیا تک پہنچانا لوگوں تک پہنچانا اور آپ عزادار سفیر حسین ہیں آپ در حقیقت اس زمانے کے سلیمان رزیم بنے جن کا قام قوم کے اشراف تک پیغام پہنچانا سید الشہداء کا کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا وہ مقصد ہم نے نہیں بتایا لوگوں نے سمجھا عزاداری رسومات کا نام ہیں اور رسومات ان کو پسند نہیں لہذا عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں کیوں ہوتی ہے سڑکوں پہ کیوں ہوتی ہے گھروں میں کیوں ہوتی ہے پابندی لگا دیں اس کو ختم کر دیں نا عزیز آنمن سید الشہداء جب مدینہ سے نکلے اپنے بھائی کو وسیعت نامہ دے کر آئے اور اس وسیعت نامے میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وسیعت نامہ ہے حسین ابن علی کا بھائی کے پاس اور تمام شیعوں کی طرف اور تمام دوسرے لوگوں کے لیے میں کیوں نکل رہا ہوں لا آخرج لم آخرج اشرن ولا بطرہ ولا ظالمن ولا مفسدہ میں شر پھیلانی تفرقہ پھیلانی نہ امنی پیدا کرنی ناقضِ آمن کے لیے نہیں نکلا ہوں نہ شر کے لیے نہ ظلم کے لیے نہ فساد کے لیے نہ لوگوں کو تکلیف پہنچانی کے لیے نہیں نکلا لم آخرج اشرن ولا بطرہ ولا ظالمن ولا مفسدہ ظالم و مفسد وہ شر پھیلانی والا وہ ہر جو مرج پیدا کرنے والا نہیں ہوں میں کس لیے نکلا ہوں انما خراجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں ازاداری تسلسل قیام حسین ابن علی ہے اور ازاداری کا مقصد وہی ہے جو حسین ابن علی کے قیام کا مقصد تھا اس مقصد کو احیاء کرنا زندہ کرنا یہ سید شہدہ کا مقصد ہے ازاداری شر پھیلانے کا نام نہیں ازاداری نقض امن کا نام نہیں ازاداری لوگوں کے دلازاری کا نام نہیں ازاداری تفرقہ پھیلانے کا نام نہیں ازاداری لوگوں کی زندگیوں میں مضاحمت کا نام نہیں کسی کے حقوق کے پائمال کرنے کا نام نہیں ازاداری حقوق کے پائمال کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ حقوق کی پائمالی کے خلاف قیام ہے پانی تو ہر انسان کا حق ہے نہ صرف ہر انسان کا حق ہے بلکہ ہر زیروہ ہر جاندار کا حق ہے ہر پودے اور کھیت کا حق ہے کہ اللہ نے پانی نازل کیا ان کو سیراب کیا جائے ان کو پانی سے محروم نہ کیا جائے لیکن اس بنیادی حق سے یزید نے اور اس کی فوج نے امام حسین آل رسول کو محروم کیا امام حسین نے امام حسین نے کسی کو کسی کے بنیادی حق سے محروم نہیں کیا کسی کو محروم نہیں کیا کسی کے حق پہ تجاوز نہیں کیا ازاداری دوسروں کی حقوق کو پائمال کرنے کا نام نہیں ہے سید و شہدہ کا فرمان ہے میں اصلاح امت کیلئے نکلا ہوں ازاداری کرنے والے کو پتا ہونا چاہیے کیا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیوں اتنا اسرار ہے ازاداری کے اوپر کیوں مسر ہے ازادار کہ یہ کام ہو سید و شہدہ کو بھی لوگوں نے مشورے دیئے کہ آپ حالات مناسب نہیں ہیں آپ ابھی قیام نہ کریں آپ یہ قروج روک دیں آپ مکہ میں بیٹھ جائیں آپ مدینہ میں بیٹھ جائیں لیکن سید و شہدہ کا اسرار تھا کیوں اسرار تھا اس خط کے اندر امام علیہ السلام نے وہ اسرار اور سر اپنا بیان کیا ہے کہ لوگوں میں تمہیں بلا رہا ہوں کتابِ خدا اور سنتِ رسول کی طرف بلا رہا ہوں فَإِنَّ سُنَّتَ قَدْ اُمِیتَتْ سنت مار دی گئی ہے سنت مٹا دی گئی ہے سنتِ رسول مہب ہو چکی ہے وَإِنَّ الْبِدْعَتَ قَدْ اُحْيِيَتْ اور بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے بدعت منگہت چیز کو کہتے ہیں جو خود برا لی گئی ہو خود ساختہ عوام ساختہ جو لوگوں نے خود بنا لی ہو لوگوں نے بنا لی ہو ان کے علماء نے بنا لی ہو ان کے خطیبوں نے بنا لی ہو ان کے سیاستدانوں نے بنا لی ہو جو خود بنا ہو گئے وہ بدعت ہے جو اللہ نے بھیجا ہے وہ دین ہے سید الشہدہ فرما رہی ہے کہ اس نظام کے اندر بدعت زندہ ہو گئی اور سنت مار دی گئی ہے میں نے قیام کیا ہے سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے اور آپ کو دعوت دے رہا ہو او سنت کے زندہ کرنے میں اور بدعت کے خاتمے میں میرا ساتھ دو اہلِ بسرہ کو دعوت دے رہا ہوں لیکن اہلِ بسرہ نہیں جیسا میں نے اشارہ کیا ان کے سرکردہ لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کے مطابق عمل کیا ایک نے سفیر پکڑ کے دربار میں پیش کر کے اور اس کے بدلے میں ایک علاقے کی ریاست و اقتدار لے لیا منظر ابن جارود نے بیت المال سے بڑا مال لے لیا تین نے خاموشی اختیار کر لی چپ رہے اپنے گھر میں بیٹے رہو کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر نہ حسین ابن علی کا ساتھ دو نہ یزید کا ساتھ دو صرف ایک شخص بسرہ میں نکلا جس نے یہ پیغام امام حسین کا اپنی قوم کو سنایا لیکن وہ قوم بھی بروقت امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکے اور امام حسین علیہ السلام اس قوم کے نکلنے سے پہلے شہید کر دیئے گئے جب انہیں اطلاع ملی جب یہ نکلنا چاہا تو اطلاع ملی کہ امام شہید ہو گئے ہیں اور وہی پر انہوں نے سوگ برپا کیا امام علیہ السلام کا مقصد بدعتوں کا خاتمہ و سنت کا زندہ کرنا ہے ازاداری دینِ خدا کو احیاء کرنے کا نام ہے سنتِ نبی کو زندہ کرنے کا نام ہے بدعتوں کو مہب کرنے کا نام ہے بدعتوں کو مارنے کا نام ہے بدعتوں کی مخالفت کا نام ہے لا تعلق رہنا ایسے معاول سے جس نے سنت نبی کی ختم کر دی گئی ہو کتابِ خدا کو نظرانداز کر دیا ہو اور خودساختہ منگرد چیزیں دین بنا کر سیاست بنا کر ٹھوس دی گئی ہو سید و شہدہ فرماتے ہیں یہی پر ایک مسلمان کا فریضہ بنتا ہے ایک مومن کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ خدا کے لئے قیام کرے ازاداری اس مقدس قیام کا تسلسل ہے ازاداری کے بارے میں غلط فینیاں سب کے ذہنوں میں موجود ہیں اور ازاداری اگر سمجھ نہیں ہے سید و شہدہ علیہ السلام کے قیام کا مقصد سمجھیں بے حیثیت مسلمان یہ پاکستان مسلمین کا ملک ہے الحمدللہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور تنہا ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے اور اسلام سید و شہدہ نے بچایا ہے ورنہ بدتیں ہوتی ہیں آپ کے پاس سنت نہ پہنچتی آپ کے پاس کتابِ خدا نہ پہنچتی آپ کے پاس فقط اس جزیدی حکومت کی بدتیں دین کے نام پر آپ کے پاس ہوتی ہیں آج اگر اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے سنتِ نبی تمہارے پاس ہے اور سنتِ نبی پر فخر کرتے ہو تو سید و شہدہ کا شکریہ ادا کرو سید و شہدہ کے شکر گزار رہا ہو اللہ حمد صلیہ محمد والے محمد ازاداری یہ سید و شہدہ وہی مقصد ہے سید و شہدہ ہے ازاداری رسومات کا نام نہیں جو لوگوں نے خود بنا لیوں کہ جس پر دوسرے حساس ہو جاتے ہیں یہ فریضہ ہے تمام اہل اسلام کا یہ فریضہ ہے تمام اہل قبلہ کا یہ فریضہ ہے تمام کلمہ گو لوگوں کا یہ امتِ اسلامیہ کا فریضہ ہے اگر اسلام سے محبت کرتے ہیں و سید و شہدہ نے دعوت دیا اہلِ کوفہ و اہلِ بسرہ کو لیکن فرزندِ رسول کی دعوت پر ایک کردار کوفی ہے اور ایک کردار منظر ابن جارود کا ہے اور ایک کردار ان مسلحت پسندوں کا ہے جنہوں نے امام کا پیغام سن کر انسنا کر دیا اور کچھ کردار دوسرے لوگوں کا ہے اور ایک کردار یزید کا عبیداللہ ابن الزیاد کا ہے کہ ہر صورت میں حق کی آواز کو کچلا جائے طاقت کے ذریعے کچلا جائے فوج کے ذریعے کچلا جائے شمشیر کے ذریعے کچلا جائے نیزے کے ذریعے سے کچلا جائے طاقت کے ذریعے سے کچلا جائے اور یہ طاقت لے کر آگے خاندان رسول کو آ کر محاصرہ کر لیا گہر لیا آ کر خاندان رسول اللہ کو پہلا دستہ ایک ہزار نفری لے کر ہر ابن یزید رہائی آئے اور امام کا آ کر راستہ روک لیا جس لشکر کے اندر زیادہ خواتین ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک ہزار سپاہ سے ان کا راستہ روک لیا اور بعد میں آ کر تیس ہزار فوج سے ان کا محاصرہ کر لیا جس لشکر کے اندر سب ملا کر بزرگ مصن افراد اور بچے جنگجو ملا کر بہتر تن بنتے ہیں اس لشکر کو ہزاروں کے لشکر سے آ کر محاصرہ کر لیا پانی ان پر بند کر دیا حقوق ان کے ختم کر دیئے اور سرکوب کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا طاقت کا استعمال کر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ حق کے خلاف جب طاقت استعمال کی جائے حق کی خاطر گردنیں کٹ بھی جائیں حق نہیں دبتا طاقت پائمال ہو جاتی ہے طاقت نابود ہو جاتی ہے طاقت نفرت ہو جاتی ہے طاقت سے نفرت ہو جاتی ہے اگر طاقت اللہ نے دی ہے اس کو حق کے مقابلے میں مت لاؤ اگر طاقت خدا نے دی ہے اسے حق کو کچلنے کے لیے نہ لاؤ طاقت کے ذریعے بہت کچھ کرنے کا کام ہے پاکستان کو پر امن کرنا طاقت سے ضروری ہے یہاں سے دہشتگردی ختم کرنا طاقت اس کے لیے چاہیے ملک کے اندر لوٹ مار ختم کرنے کے لیے طاقت چاہیے اس ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے طاقت چاہیے پاکستان کے اندر اور باہر دشمن پاکستان کے بیٹھے ہیں یہ طاقت ان کے خلاف استعمال ہونی چاہیے پاکستان کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں یہ طاقت ان کے خلاف استعمال ہونی چاہیے اور ازاداری کی طاقت کو بھی استعمال کر کہ ملک کے اندر امن قائم کرو دہشتگرد یزیدی لشکر ہے اور یزیدی لشکر کے مقابلے میں کبھی بھی تماشائی نہیں لڑ سکتے یزیدیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو حسین ہی کر سکتے ہیں لبیک یا حسین تمام مومنین عزیزان ہم نے ازاداری کو بزم سمجھا ہے ہم نے ازاداری کو رسم سمجھا ہے ہم ازاداری میں اس کو فریضہ سمجھ کر اس کو اپنے لیے ایک الہی فریضہ و واجب سمجھ کر ادا نہیں کرتے رسم ادا کرتے دس دن کے بعد پرسوں سے شیعہ پھر نظر نہیں آئے گا کہ ہی بھی موجود نہیں ہوں گے دس دن آتے ہیں رسم برپا کر کے پھر اپنے آپ کو تسلی دے کے چلے جاتے ہیں عزیز من یہ فریضہ ہے عصرِ عاشور سید الشہداء کے جنگ ختم نہیں ہو جاتی عصرِ عاشور پہ اختتام و ودا نہیں ہے بلکہ عصرِ عاشور سید الشہداء کی قربانی کے موجزے سے اللہ کا پیغام درباروں اور بازاروں میں اور ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو تماشائی بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ مجالے سے عزا مجالے سے حفظِ دین ہیں ان کا حکم آلِ رسول نے دیا ہے ان کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ان کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کے رسول کا فرمانا ہے اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ عَبَدَا قَتْلِ حُسَيْن میں وہ حرارت اور طلب ہے جو مومنوں کے دلوں میں کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی یہ جذبہ حسین ابن علی کا ہے اس جذبے سے قوم ملت کو بچا سکتے ہیں اس جذبے کو سرکوب نہ کیا جائے مختلف چھوٹے چھوٹے بہانوں سے بہانے بنا کر یہ جذبہ الہی جذبہ خالص جذبہ ازاداران یہ مجالس برپا کرنا بڑی مجالس توفیق نہیں ہے خرچے والی مجالس توفیق نہیں ہے نہ کریں آپ پیشاوروں کو نہ بلائیں کہ بھاری فیصیں دینی پڑیں آپ کو آپ خود مجلس پڑھنا بھی سیکھیں آپ خود مجلس کے بانی بھی بنیں آپ خود مجلس کے شورکا بھی بنیں آپ خود مجلس کے پڑھنے والے بھی بنیں مجالس کو کیوں سارا شعبہ وہ ہر پہلو مجلس کا وہ رنٹل بنا دیا ہے کہ قرائے پہ پڑھنے والے آئیں قرائے پہ سننے والے آئیں قرائے پہ ماتم کرنے والے آئیں قرائے پہ فیصیں لے کر سب کرنے والے آئیں یہ قرائے داروں کو بنت زہرہ نے نہیں سوپا یہ فریضہ ازاداروں کو سوپا ہے قرائے داروں کو نہیں سوپا اپنے گھروں کی زینت بناو مجالے سے ازا کو زینت بناو کیوں گھروں کے اندر مجلس کی جاتی ہے کیوں حکم ہے اپنے گھروں کے اندر اس لیے کہ جس گھر کے اندر روایات میں ہے جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر خدا کی رحمت نازل ہوگی جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں وہ لوگ توقع نہ رکھے کہ ان کی اولاد فرمن بردار ہوگی ان کی اولاد بندہ خدا و عبد خدا ہوگی جس گھر کے اندر ذکر رسول اللہ نہیں ہوتا برکت اس گھر کے اندر سے اٹھ جاتی ہے اور جس گھر کے اندر ذکر حسین نہیں ہوتا روح دین اس گھر کے اندر سے چلی جاتی ہے دین کا جذبہ اس گھر سے چلا جاتا ہے اپنے گھروں کو سجاؤ ذکر قرآن سے سجاؤ اللہ کے دین کے ذکر سے سجاؤ گھروں کے اندر اگر ڈیک بجیں کسی کو نہ پڑوسی کو اتراز ہے نہ ہمسائی کو اتراز ہے نہ کسی اور کو اتراز ہے گھروں کے اندر اگر ڈانسو رکسو مجرے ہو کچھ بھی ہو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے وہ گھروں کے اندر حق ہے ہر ایک کا اپنے گھر کے اندر گھر کی چار دیواری کے اندر اور وہ بھی اپنا فریضہ انجام دے آج تاسوہ ہے عزیز آنمن ختم نہیں ہو جائے گا کل سلسلہ یہ سلسلہ مجالس امت کرے مومنین اپنے محلوں کے اندر زیادہ رش بھی ضروری نہیں کہ زیادہ پبلک آئے انتظامی کمی ہو جائے پیسے نہیں ہیں فلاں نہیں ہیں اہل محلہ کو تکلیف نہ ہو آپ اپنے گھر کے اندر مجلس رکھیں اہل محلہ کو دعوت دیں اہل سنت کو ضرور ان مجالس کے اندر شریک کریں اس لیے کہ حسین فقط شیعوں کے نہیں ہیں حسین انسانیت کا سرمایہ ہے حسین بشریت کی نجات کا ذریعہ ہے یہ رسول اللہ کا فرمانہ ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْوَاحُ الْحُدَى وَسْسَفِينَةُ النَّجَابِ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں یہ کشتی سے کیوں محروم رکھیں ہم مسلمان برادران کو بھائیوں کو کیوں محروم رکھیں ہم ان کا خوف دور کریں ان کی ججگ دور کریں کہ ان مجالس میں کیا ہوتا ہے دلازاری ہوتی ہے کوئی اور ایسا کام ہوتا ہے جو مسلمین کے لیے شاید پریشانی کا باعث بنے یہ مجالس نورانی یہ مجالس ربانی یہ مجالس دینی یہ مجالس الہی یہ مجالس دین کی بقا کی زامن ہیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ دین کی بقا کی زامن ہیں ان مجالس کو سب تحفظ دیں سب ان کو مسلمان کی ایسیت سے سب ان مجالس کو تحفظ دیں مجالس کو آفتوں سے بچائیں مجالس کے اندر اگر کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے جس سے کوئی دلازاری ہوتی ہے اس کو ختم کریں آفات نہیں ہونی چاہیے کہ سیدو شہدہ کی محنت ضائع ہوتی ہے سانی زہرہ کی محنت ضائع ہوتی ہے آپ خود مجالس پڑھیں پڑھیں سیکھیں پڑھنا سیکھیں نہیں آتی پڑھنا کتاب لے کے پڑھیں اپنے گھر کے اندر خود مجالس پڑھیں تمام اہل محلہ کو شریک کریں دعوت دیں عزت احترام کے ساتھ جو ان کی خدمت بھی ہو سکتی ہے کریں یہ مجالس بقائد دین کا ذریعہ ہے امام خمینی فرماتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے محرم و سفر کی ان مجالس کا نتیجہ ہے یہ سیاست کا نتیجہ نہیں ہے یہ سیاسی پارٹیوں کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے یہ کسی شخصیت کی کاروائی نہیں ہے فرماتے ہیں یہ سب کچھ حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے اور حسین ابن علی اتنی عزت قوم کو دے سکتے ہیں پاکستان کی قوم بھی آج ہمارے وزیراعظم بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں وہاں پر پریزیڈنٹ سے وہاں مل رہے ہیں ان سے جا کر اور ان سے عزت کا مطالبہ کر رہے ہیں محرم کے اندر چاہیے کیا تھا کہ آپ حسین ابن علی کا راستہ اپنائیں تاکہ امریکی وزیر خارجہ یا امریکی صدر آ کر پاکستان میں آئے اور پاکستان کی ملت کا بھی احترام کرے پاکستان کی حکومت کا بھی احترام کرے اتنی عزت پار اس مقام تک حسین ابن علی کی راہ کو اپنانے سے پہن جاتے ہیں ملک و ملت و قوم اور پاکستانی قوم کا حق بنتا ہے یہ عزت اسے ملے لیکن اسے پہلے عزت کا امام چوننا ہوگا پاکستانیوں کو عزت اس وقت نصیب ہوگی جب عزت کے امام کا علم اٹھائیں گے جب عزت کے امام کی مجلس کریں گے جب عزت کے امام کا ذکر کریں گے اور سنیں گے عزت کا راستہ انہیں نظر آ جائے گا آج پاکستانیوں کو نہیں معلوم ہمارے سیاستدانوں کو نہیں معلوم عزت کا راستہ عزت کا راستہ اللہ نے بنایا صرف حسین ابن علی کا راستہ ہے لیکن اس راستے میں قربانیاں ہیں اس راستے میں سختیاں ہیں سید و شہدہ نے ان سختیوں کو جھیلا اپنے تن پر سید و شہدہ کے خاندان نے آل رسول نے ان سختیوں کو برداشت کیا اور پھر دین خدا کو نجات دی اور آج ہم سب سعادت من ہیں کلمہ پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں یہ سب حسین ابن علی کا دیا ہوا ہے عزیز من یہ شکرانہ بھی ہیں یہ مجلہ مجالس اور ان مجالس کے اندر شرکت کرنا یہ سعادت ہے یہ شکرانہ ہے آپ کے لئے کہ جس ہستی نے دین بچایا ہے کم از کم ہم روز شہادت اس پر ایک سلام تو ہی پڑھ دیں اس کے لئے ایک آنسو تو بہا دیں اس کی اولاد کا ذکر تو سن لیں ہم پتہ ہے سید و شہدہ نے دین کیسے بچایا ہے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین خدا بچایا ہے سنت بچا لی بدت مٹا دی لیکن اپنا کچھ بھی نہیں بچا سید و شہدہ کے پاس روایات میں ہے کہ جب سید و شہدہ علیہ السلام خود جنگ کے لئے آمادہ ہو کر جنگ میں گئے اسنائی جنگ میں جنگ چھوڑ کر خیمے میں واپس آ گئے اور جناب رباب سے آ کر پوچھا میرے اسذر کا حال گیا ہے میرا شیرخار کیسا ہے سید و شہدہ کی ایک روایت ہے الگ سے فرماتے ہیں کہ میں اسغر کو دیکھتا ہوں میری پیاس بچ جاتی ہے بعض علماء نے ذکر کیا ہے سید و شہدہ اسی لئے یہ جنگ چھوڑ کر آئے جب پیاس کی شدت ہوئی تو آئے علیہ السلام خود جنگ کے لئے اسغر کو دیکھنے کہ میری پیاس بچ جائے لیکن دیکھا پیاس اسغر پر بھی ہاوی ہے ماں سے علی اسغر کو لیا اور لے کر جب خیمے سے چلنے لگے رباب پوچھتی ہیں میرا بچہ کہاں لے کے جا رہے ہیں امام فرماتے ہیں پیاس بجھانے کے لئے در خیمہ پہ کھڑی ہو گئی اور نگاہیں بچے کے اوپر لگائی ہوئی ہیں سید و شہدہ بچے کو لے جاتے ہیں سفید کپڑے میں ماں نے علیہ السغر کو لپیٹا ہوا تھا سید و شہدہ اپنی اتھیلی کے اوپر بچے کو رکھا ہوا مازموں کے اوپر میدان میں جا کر مقتل میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر فرماتے ہیں لعینوں کوئی دشمنی ہوگی تو میرے ساتھ ہوگی تمہیں یہ چھے ماہ کا بچہ ہے پیاسا بچہ ہے اس نے دودھ نہیں پیا اس نے پانی نہیں پیا تم نے پانی بند کر دیا ہے عمر ساتھ کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں دیکھ کر بہت افسوس ہوا کچھ رونے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے بڑا ظلم کیا ہے نہر فرات دریائے فرات موجود ہیں گوڑے پانی پی رہے ہیں پرندے پانی پی رہے ہیں ہیوانات پانی پی رہے ہیں لیکن حسین کی اولاد جن کے صدقے میں اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے وہ دریائے کے کنارے پیاسے ہیں سید الشہدانی جب یہ ان سے بطالبہ کیا ان سے پانی کا کہا عمر ساتھ نے اپنے لشکر کی حالت دیکھ کر حراسان ہو کر دوڑا ہوا ہرملہ کے پاس جاتا ہے اور ہرملہ سے جا کر کہتا ہے اے ہرملہ تو ماہر تیر انداز ہے تیرا نشانہ خطا نہیں جاتا اب وقت آ گیا ہے اپنی تیر اندازی کی مہارت کا مزہرہ دیکھا اور ہرملہ پوچھنے لگا آیا حسین پر آخری حملے کا وقت آ گیا یا حسین کی مدد کو کوئی تازہ دم فوج آ گئی ہے عمر ساتھ نے کہا نہ حسین پر آخری حملے کا وقت آیا ہے نہ حسین کی نسرت کو کوئی فوج آئی ہے کوئی مدد کو بھی نہیں آیا پوچھنے لگا پھر میں کس پر تیر چلا ہوں عمر ساتھ کہتا ہے ذرا غور سے دیہان سے دیکھ حسین کے ہاتھوں پر سفیدی نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے یہ لہین جب حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر غور کرتا ہے عمر ساتھ کا مو دیکھنے لگا کہنے لگا لہین حسین کے ہاتھوں پر تو چھوٹا سا شیر خار بچہ ہے کیا تو چاہتا ہمیں اس بچے پر تیر چلا دوں عمر ساتھ نے کہا ہاں ہاں اسی بچے پر تیر چلا دی یہ بچہ میری فوج کو شکست دے دے گا یہ بچہ اگر تھوڑی دیر یہی حالت حسین کی رہی تو میری فوج میں بغاوت ہو جائے گی جلدی کر تیر چلا یہ لہین تیر اٹھاتا ہے کمان اٹھاتا ہے تیر میں لگا کر تیر کمان میں لگا کر نشانہ لیتا ہے اور دوبارہ کمان کو زمین پر رکھ دیتا ہے تیر چلاتا نہیں ہے عمر ساتھ پوچھتا ہے تیرا ہاتھ کیوں ہل گیا تجھ سے تیر کیوں نہیں چلایا گیا تیرا نشانہ کیوں خطا ہو گیا جواب دیتا ہے میں جب بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو حسین کی پشت پر خیمی کی طرف میری نگاہ چلی جاتی ہے در خیمہ پر ایک پردہ پوچھ کو دیکھتا ہوں وہ اس طرح سے تڑپتی ہے جیسے ماںیں تڑپتی ہیں مجھے لگتا ہے یہ بچے کی ماں ہیں جب میں اس کی بیتابی دیکھتا ہوں جب اس کو تڑپتا دیکھتا ہوں اس کی تڑپ میں گویا مجھے کہہ رہی ہے اور ملا یہ چھوٹا بچہ ہے شیرکار ہے تیرے تیر کے اندازے سے بھی چھوٹا ہے اے لئین اگر تو معاف کر دے میں نہ چلاؤ اس بچے پر تیر کہنے لگا احساساتی نہ ہو جلدی کر اسغر پہ تیر چلا دے بچے پر تیر چلا دے عمر سعید نے اس کو اکسایا اس نے دوبارہ تیر اٹھا کر کمان میں لگایا لگا کر حضرت علیہ سغر کا نشانہ لیا اور لئین نے بچے کے گلے کا نشانہ لیا جب تیر چھوڑا تیر حضرت علیہ سغر کے گلے میں پار ہو گیا چھے ماہ کے بچے کا گلہ اتنا نازک ہوتا ہے اگر تیر نہ بھی ہوتا اگر تیر نہ بھی ہوتا تو گلے کو چھیند دیتا ہے لیکن تیز انی والا تیر گلے سے پار ہو جاتا ہے عمر سعید کے لشکر میں بیٹھا ایک راوی جو منظر دیکھ رہا ہے کہتا ہے حسین کے ہاتھوں پہ جب بچے کو تیر لگا تو ایک قیامت کا منظر نظر آیا وہ قیامت کا منظر کیا تھا وہ راوی یہ کہتا ہے ہم نے دیکھا حسین کے ہاتھوں پہ بچے کی حالت وہی تھی کہ جو مچھلی پانی سے باہر آ کر جیسے حالت ہوتی ہے ازادارو آپ کو معلوم ہے کہ جب مچھلی پانی سے باہر آ جاتی ہے اس کی کیپیت کیا ہوتی ہے اگر پہلے غور نہیں کیا تو اب غور کر کے دیکھنا جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو تڑپتی ہے اپنے آپ کو زمین سے اٹھاتی ہے پھر دوبارہ زمین پہ گراتی ہے جب چند دفعہ یہ عمل کرتی ہے پھر اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے پھر اس سے زمین سے اٹھا نہیں جاتا تڑپا نہیں جاتا بلکہ زمین پہ لیٹ کر آہستہ آہستہ دم ہلاتی ہے اور سر اٹھاتی ہے اور پھر اس کے بعد چند دفعہ تقرار کے بعد اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آخری رمک مچھلی کے اندر یہ ہوتی ہے کہ مو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے اور پھر تدریجن وہ بھی عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے تو یہ راوی کہتا ہے ہم نے حسین کے ہاتھوں پہ بچے کو مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھا کس طرح بچہ تڑپا تیر لگا اسغر حسین کے بازووں سے اوپر اٹھے دوبارہ حسین کے بازووں پہ آگئے لیکن پھر بچے سے تڑپا نہیں گیا پھر اس کے بعد بچے نے پہن ہلائے لیکن پہن دوبارہ نہیں ہل سکے اور آخری دفعہ حضرت اسغر نے مو کولا بند کیا اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ اسغر کا مو کلا پھر بند نہیں ہو سکا اور حسین کی آواز آئی اِنَّا لِلّٰہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلّٰہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُنَ حسین بڑی حسرت کے ساتھ بچے کو دیکھتے ہیں کبھی بچے کو دیکھتے ہیں کبھی خیمے کو دیکھتے ہیں کبھی بچے کو دیکھتے ہیں کبھی خیمے کو دیکھتے ہیں کبھی ارادہ کیا بچے کو خیمے میں لے جاؤں صبح سے سارے شہیدوں کو خیام میں بی بیوں تک پہنچایا جو سب سے چھوٹا شہید ہے جسے اٹھانا مشکل بھی نہیں ہے اکبر کو اٹھانا مشکل تھا لیکن حسین اٹھا کے لے آئے گنجشو آدھا میں اسذر کو اٹھانا تو مشکل بھی نہیں ہے لیکن خیمے لے جانا بڑا مشکل ہے کس لیے مشکل ہے کہ رباب کے سامنے اسذر کا چھدہ ہوا گھلہا جب آئے گا طلب کے مر جائے گی حسین علیہ السلام نے وہی مقتل میں قبر کھوڑ کر تکبیر پڑ کر اسذر کو دفن کر دیا اور خالی ہاتھ جب خیمی کی طرف واپس آئے تو ماں نے جاتے ہوئے پوچھا تھا میرا بچہ کہاں نہ رہا ہے لیکن جب حسین آئے تو ماں نے نہیں پوچھا میرا بچہ کہاں گیا بس خیمے سے نکل آئی اور آ کر باہر دھوپ پر بیٹھ گئی حسین نے فرمایا رباب دھوپ سے اٹھ کر خیمے میں آ جاؤ کہاں اس گھر کے بغیر خیمے میں کیسے بیٹھوں خیمے میں کیسے بھوپ پر بھی خیمے میں کیسے بھوپ پر بیٹھوں اللہمہ بحق اسمک العظیم العظم العزل اجلل اکرم یا اللہ 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 خدا بندہ بحق اسمائی حسنائی خود بحق اولیاء بحق انبیاء بحق شہداء بحق شہداء اے کربلا بے حق سید و شہدہ فروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کی اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں علیل ہیں انہیں شفاہ کاملہ نصیب فرما جو ملتمے سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما پروردگارہ جو عصیر ہیں بے گناہ ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما جو مسافر ہیں زائری نے انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ واپس اپنے گرہوں میں پلٹا پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما خدا بندہ بحاک محمد و علی محمد جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشر و بلیہ سے محفوظ فرما جو بے روزگار ہیں رزق حلال انہیں عطا فرما جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض عدا فرما امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نست و نابود فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نست و نابود فرما فتنہ تکفیریت و دائش کو محب فرما اس کے حامیوں و اربانیاں کو رسوا فرما خدا مندر بحق محمد والی محمد حزبلا کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراس فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے مرتسل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور پانیوں کو رسوا فرما ازاداران سید الشہدہ علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں شام میں لبنان میں بہرین میں عراق میں ایران افغانستان و بالخص پاکستان میں ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما مجالے سے ازا کی حفاظت فرما پانیان ازا کی حفاظت فرما ازاداروں کی حفاظت فرما اہل ممبر کی حفاظت فرما علماء اکرام کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ بحق محمد و علی محمد اپنی ولی الحق ولی اللہ العالم اجلاللہ تعالی فرج الشریف کے جلدہ جلدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انسار میں سے ان کی توفیق عطا فرما آپ تمام مرہومین کے لیے بالخصوص بانیان مجلس شرقائب مجلس منتظمین مجلس کے مرہومین کے لیے شہداء اسلام کے لیے و بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ سورہ